بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بینک الفلا کی طرف سے سینئر سیٹیزنز کے لیے بڑی خوشخبری ہے بینک الفلا نے سینئر سیٹیزن کے سیونگ اکاؤنٹ کے منافع ریٹس میں مئی دوہزار تئیس سے بہت شاندار اضافہ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ الفلا کیر سینئر سیٹیزن سیونگ اکاؤنٹ کے مطالق جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ پر ہر مہینے بینک الفلا نے اس سے پہلے ریٹ ریوائز کیے تھے فیبروری دوہزار تئیس میں اور اب فائنلی تین مہینوں کے بعد انہوں نے ریٹس میں بہت اچھا اضافہ کیا ہے آلموسٹ پینتیس فیصد کا اضافہ کر دیا ہے اور اس کے سوا علاوہ اتنے شاندار فیچر ایڈ کی ہیں جس میں آپ کو فری ایٹی ایم فری بینکنگ فری ویڈرالز اس کے علاوہ ان لیمیٹڈ ویڈرالز فری چیک بک مل سکتی ہے آنلین بینکنگ ڈیجیٹل بینکنگ اور اس کے علاوہ آپ ایک رقم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آٹھ سو برانچز کے اندر بھیج سکتے ہیں اور پروفٹ بھی آپ ایٹی ایم کے تھروں نکلوا سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اپنے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو الفلا کےہر سینیر سیٹیزن سیونگ اکاؤنٹ کے مطالق مکمل معلومہ دے سکوں with the latest profit rates مائی دوہزار تیس السلام علیکم میں ہوں آپ کا host آپ کا دوست حسن بلال چودری اور آپ کو welcome کرتا ہوں اپنے چینل میں اگر چینل پر نئے ہیں یہ چینل حسن بلال چودری کو آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe button پر click کریں ساتھ لگے بیل آئکن کو دبائیں تاکہ تمام latest ویڈیو کے update آپ اس چینل پر دیکھ سکیں ہم بات کریں گے الفلا کےہر سینیر سیٹیزن اکاؤنٹ جو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اور منافع rates مائی دوہزار تیس کے ساتھ سب سے پہلے اس کا overview دوں گا آپ کو پھر اس کے بعد profit rates دکھاؤں گا آپ کو latest profit rates آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مائی 1st 2023 سے یہ rate revise ہوئے ہیں اور بالکل latest profit rates ہیں ان کے جس کے متعلق میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کروں گا سب سے پہلے overview کچھ اس طرح ہے کہ الفلا کےہر سینیر سیٹیزن اکاؤنٹ ensure the basic banking needs of سینیر سیٹیزن are met and allows them to enjoy higher returns every month on their saving with flexibility of withdrawing profits at any time سب سے بڑی جو ضرورت ہیں اس وقت لوگوں کی یہ ہے کہ وہ رقم بینک میں رکھوائے ہیں لیکن جب ضرورت پڑے تو اسے withdraw بھی کروا سکیں قومی بچت کی طرح انہیں انتظار نہ کرنا پڑے یا کٹوتیاں نہ کروانی پڑے تو ان چیزوں سے چھٹکارہ مل چکا ہے اب اور سینیر سیٹیزن کے لئے خصوصی طور پر بینک نے ایسا اکاؤنٹ تیار کیا ہے جہاں پر وہ اپنی ضروریات کے مطابق جب چاہیں پیسے نکلوائیں جب چاہیں جمع کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کی جو بنادی جو نیڈز ہیں جو ضروریات ہیں ایٹی ایم کارڈ ہے فری چیک بک ہے ایٹی ایمز ہیں اور اس کے علاوہ منی ٹرانسفر ہے وہ تمام سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو مل سکتی ہیں فیچرز اینڈ بینیفٹس کی بات کریں گے جناب سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اٹریکٹیو ریٹرنز وید منتھلی پی آؤٹ پروفٹ کلکولیٹڈ اون ایڈیلی بیلنس روزانہ کے بنیاد پر جتنا بیلنس پڑا ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں اسی کے مطابق پروفٹ کلکولیٹ ہوگا اگر آپ کے اکاؤنٹ میں دس لاکھ پڑا ہے اس کے مطابق آٹھ لاکھ رہے گے اس کے مطابق پانچ لاکھ ہے اس کے مطابق ایک لاکھ ہے اس کے مطابق تو اس میں اب بلکل انہوں نے یہ چیز ختم کر دی ہے کہ آپ کو اتنا رقم رکھوانی پڑے گی تو پروفٹ ملے گا اگر اس سے کم ہوگا کٹھوٹی آنگی یہ چیز قطن نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں ٹائر بیس اکاؤنٹ ہے یعنی دو طرح کے آپ کو ریٹس مل سکتے ہیں اگر آپ کی اماؤنٹ ایک لاکھ تک کی سیونگ ہے اس کے مطابق پروفٹ اگر ایک لاکھ سے زیادہ پھر اس کے مطابق پروفٹ ملے گا نو مینیموم بیلنس ریکوارمنٹ ایک روپے سے بھی اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے فری ای سٹیٹمنٹ ملے گی آپ کو آن لائن آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا پروفٹ آیا کتنا پروفٹ گیا رقم کب جمع ہوئی کب نکلوائی گئی یہ آپ فنگر ٹپس کے اوپر اپنے گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں فری ایس ایم ایس ایلرٹ اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی ڈیجیٹلی ایپ کے تھو آن لائن بینکنگ کے تھو یا پھر آپ بینک میں جا کے کسی کو آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں وہ آپ کو ایس ایم ایس کے تھو بتا دیے جائے گا فری لوکل فنڈ ٹرانسفر ٹرانسفر کر سکتے ہیں فنڈز کو آر بیٹ ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے آپ کو مطلب اگر آپ زیادہ ٹرانسفر کریں گے زیادہ اس اکاؤنڈ کو یوز کریں گے پھر آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں اور وہ پوائنٹس آپ یوز کرتے ہیں شاپنگ کے اندر وہ پوائنٹس آپ یوز کرتے ہیں کسی ہوتل کے اندر تو اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اٹموسٹ ٹرانزیکشنل جب چاہے پیسے جمع کروائیں اور جب چاہے پیسے نکلوائیں یہ تو وہ کے بینیفٹس اب اس کے علاوہ جو انکنڈیشنل ٹرانزیکشنز وہ کونسی ہے جناب فری آن لین بینکنگ ٹرانزیکشنز ہے آٹھ سو پلس برانچز کے اندر ان کی جو پورے پاکستان میں ہیں فری چیک بک ملنے والی آپ کو ایشو کی جائے گی فری بینکرز چیک ایشو کیے جائیں گے فری سیم ڈے کلیرنگ ہوگی آپ کی فری انٹر سیٹی کلیرنگ ہوگی فری آوٹورڈ کلیرنگ ریٹرن انکلوڈنگ سیم ڈے ان انٹر سیٹی ریٹرن یہ دیکھیں بہت بڑی چیز ہے آپ اگر یو بی آل ایچ پل میں جاتے ہیں تو آپ کو اگر کلیرنگ کے لیے یا پھر انٹر سیٹی کلیرنگ کروانی پڑتی تو آپ کو چار سو سے پانچ سو رپے خرچہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو لیکن بینک کل افلا نے سینئر سیٹیزن کے لیے خصوصی دور پر یہ تمام چیزیں فری کر دی ہیں اس کے علاوہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ باقی بینکز کی طرح ہی رہیں گی جس میں ٹیکسز وغیرہ ہیں یا پھر زکاعت وغیرہ ہے اب چلتے ہیں جی پروفیٹ ریٹس کے اوپر اور پروفیٹ ریٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ پروفیٹ ریٹس مائی فسٹ دو ہزار تیس کے مطابق میں آپ کو دکھاؤں گا ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر اب آپ کو الفلا کےر سینئر سیٹیزن سیونگ اکاؤنٹ کے اندر کتنا منافع ملنے والا ہے تو نیچے آ جاتے ہیں جناب یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پروفیٹ ریٹ ہیں الفلا کےر سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اور ٹائر بیس میں نے آپ کو بتایا تھا دو ٹائرز ہیں ایک ہے جی زیرو سے لے کے دس ہزار کی اور ایک ہے دس ہزار سے لے کے اوپر اگر آپ دس ہزار اوپے تک کا کی اماؤنٹ سے اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار پر رہے گا تو انیس اشاریہ ساٹھ فیصد کے حساب سے پروفیٹ ملے گا بہت شاندر پروفیٹ ہے اور اس کے بعد اگر آپ دس ہزار سے لے کر اوپر جتنا بھی چلے جائیں ایک کروڑ پر چلے جائیں دس کروڑ پر چلے جائیں تو پھر آپ کو ملے گا انیس اشاریہ اسی فیصد کے حساب سے اور اس کے علاوہ جو باقی سہولیات ہم آپ کو تمام بتا چکا ہوں وہ سیپریٹ ہیں اب ہم کیلکولیشن نکالتے ہیں ایک لاکھ کے اوپر آپ کو کتنا منافع مل سکتا ہے اور کتنی کٹوتی ہوگی ٹیکس کی اور زکاعت کا کیا سکتحال رہے گی اس میں تو ایک لاکھ کی ہم دی نومینیشن لیتے ہیں اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں انیس اشاریہ آٹھ کے ساتھ تقسیم کر دیتے ہیں ون ہنڈڈ کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس پرافٹ بجھے گا انیس ہزار آٹھ سو ایک لاکھ کے اوپر پورے سال کا منافع ہے یہ انیس ہزار آٹھ سو یاد رکھئے گا پورے سال کا اگر آپ فائلر ہیں یا پھر اگر آپ نون فائلر ہیں سولہ سو پیچاس سو پر پروفٹ اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ فیصد کے حساب سے ٹیکس کی کٹھوٹی ہو جائے گی اس کے اوپر تو جنب یہ بن جائے گا سوری دوبارہ نکال دیتا ہوں سولہ سو پچاس ملٹیپلائی بائی پندرہ اور تقسیم کر دیتا ہوں ون ہنڈڈڈ کے اوپر تو یہ آپ کے پاس سال رہا ہے دو سو سنتالیس اشاریہ پانچ تو سولہ سو پیچاس میں سے ہم نکال دیتے ہیں دو سو سنتیس اشاریہ پانچ تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا چودہ سو بارہ اشاریہ پانچ چودہ سو بارہ اشاریہ پانچ پروفٹ آپ کے پاس رہے گا اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر سولہ سو پیچاس کے اوپر آپ کی کٹھوٹی ہوگی تیس پرسنٹ کے حساب سے تقسیم کر دے تو ہم ون ہنڈڈ کے اوپر یہ بن جائے گا آپ کا چار سو پچانوے روپے تو سولہ سو پچاس میں سے اگر ہم چار سو پچانوے نکال دیں گے تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا سولہ سو پچاس مائنس چار سو پچانوے تو یہ آپ کے پاس بچ رہا ہے جناب گیارہ سو پچپن روپے آپ کے پاس اگر آپ نون فائلر ہیں پھر بھی اچھا پروفٹ ہے دس لاکھ کے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہیں ملٹی پلئی کر دیتے ہیں دس کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اگر ہم ملٹی پلئی کر دیتے ہیں پانچ کے ساتھ پچاس لاکھ کے اوپر اگر ملٹی پلئی کر دیتے ہیں ایک کروڑ تو پھر آپ کے پاس ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ یہ نون فائلر کے لئے میں بتا رہا ہوں اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا اور فائلر کے ساتھ آپ کو پروفٹ ملے گا دس لاکھ انویسمنٹ کا وہ بھی بتا دیتا ہوں پندرہ تقسیم کر دیتا ہوں ون ہنڈر کے اوپر یہ آپ کے پاس ہارا ہے دو سو سنتالیس اشاریہ پانچ سولہ سو پچاس میں سے ہم نکال دیتے ہیں دو سو سنتالیس یہ آپ کے پاس پچیا چودہ سو تین اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں دس کے ساتھ تو یہ دس لاکھ کا پروفٹ ہے فائلر کے لیے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں پانچ کے ساتھ یہ چاس لاکھ کا پروفٹ اور ملٹیپلائی کر دیتا ہوں دو کے ساتھ اور یہ ایک کروڑ پہ کا پروفٹ ہے جو کہ ایک لاکھ چالیس زیادہ دی فائلر نون فائلر دونوں کلیر کر دی ہیں آپ کو انٹرسٹیڈ ہیں اگر آپ سینئر سیٹیزن ہیں اور سینئر سیٹیزن کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بینک الفلا نے ایج لیمٹ رکھی ہے پچ پل سال اگر آپ کی عمر پچ پل سال یا پچ پل سال سے زیادہ ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں بینک سینئر سیٹیزن اور ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح استعمال ہوگا سیونگ اکاؤنٹ کے طور پر بھی چلے گا منافع کا منافع ملے گا اور ٹرانزیکشنز بھی ہوتی رہیں گی آپ کی اور آپ کو اچھا پروفٹ بھی ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آخر پر تمام دیکھنے والوں سے پھر درخواست ہے چینل حسن بیلا چودری کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ